سابق ڈیزی آئی ایس ایل افٹرینٹ جنرل ریڈائیڈ فیض حمید اور عمران خان کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا فیض حمید ایک طویل مدتی منصوبہ بندی پر کام کر رہے تھے فیض حمید کن چیزوں میں ملوث تھے؟ راو آصف نے تہلکہ خیز انکشافات سے حلچل مچا دی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں جتنی گرفتاریاں ہوئیں ان میں فیض حمید کا بنیادی کردار تھا انہوں نے بتایا کہ فیض حمید کے ٹرائل کے بعد عمران خان کا ٹرائل کھلی حقیقت ہے نو مائی کے کیس میں عمران خان اور فیض حمید دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہو سکتا ہے انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو آٹیس سسٹم بیٹھا تھا اس میں بھی جنرل فیض حمید ملوث تھے کوئی بھی کام ان پین افراد یعنی عمران خان جنرل باجوا اور فیض حمید کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ فیض حمید ایک طبیل مدتی منصوبہ بندی پر کام کر رہے تھے سابق ڈی زی آئی ایس ایل افٹرینٹ جنرل ریڈائیڈ فیض حمید اور عمران خان کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا فیض حمید ایک طبیل مدتی منصوبہ بندی پر کام کر رہے تھے فیض حمید کن چیزوں میں ملوث تھے راو آصف نے تحلقہ خیز انکشافات سے حلچل مچا دی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں جتنی گرفتاریاں ہوئیں ان میں فیض حمید کا بنیادی کردار تھا انہوں نے بتایا کہ فیض حمید کے ٹرائل کے بعد عمران خان کا ٹرائل کھلی حقیقت ہے نو مائی کے کیس میں عمران خان اور فیض حمید دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہو سکتا ہے انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو آٹیس سسٹم بیٹھا تھا اس میں بھی جنرل فیض حمید ملوث تھے کوئی بھی کام ان پین افراد یعنی عمران خان جنرل باجوا اور فیض حمید کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ فیض حمید ایک طبیل مدتی منصوبہ بندی پر کام کر رہے تھے موسیقی